گالت نہ دو ہم نام محمد پہ مریں گے میلاد پہ سمجھو نہ کیا ہے نہ کریں گے برداشت نہ کریں گے جلوسوں پہ رکاوار میلاد محمد کا مشن جاری رکھیں گے تم مکمہ ربی پاک سے یوں پیار کریں گے مرحال میں سردار کا میلان کریں گے اور اگر خدا نہ خواستہ اس سے مراد یہ ہے کہ رات پوری جاکتے تھے تو میرے بھائی بخاری مسلم کی احدیث کی تحت پوری رات جا کے عبادت کرنا حرام ہے امام بخاری نے ان احدیث کے اوپر بقیدہ باپ باندھا ہے کہ عبادت میں غلوف کرنا اسلام میں کراہت کا سبب ہے اور وہ حدیثیں لے کے ہیں بخاری مسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو حدیثیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر موجود نہیں تھے تین اصحاب آئے اور پردے میں محاط المؤمنین سے آپ کے دن کی روٹین پوچھی رات کی روٹین تو انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ وآلہ وسلم رات کو سوتے بھی ہیں بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں نفلی روزہ کبھی رکھ لیتے ہیں کبھی نہیں رکھتے ہیں تو وہ تینوں آپس میں باتیں کرنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑی کامی عبادت کرتے ہیں پھر کہنے لگے ہاں یار وہ تو بخشے بخشائے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے ایک نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھا کروں گا دوسرے نے کہا کہ میں پوری رات جا کے عبادت کیا کروں گا تو اسی تھی بڑا فقری ہے کہنے دو عشاء کے وضوط فجر اے تو اڈکردہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیتا ہے تو انہوں دیکھو بزرگی کے پہلے مسلمانی بچا ہوا ایسے لوگاندی جنہ دے بارے تسی چوٹ بھی شور کیتے ہیں اور یہ بخاری مسلم ہے کہانی کتاب نہیں ہے تیسرے نے کہا یہ نکاح کرنے سے تو جنجٹی پالنا پڑتا ہے میں شادی نہیں کروں گا یہ کہا کہ وہاں سے چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شریف لائے امات المومنین نے بتایا کہ اس طرح آئے تھے وہ یہ یہ کہہ کہ آپ نے بلاؤں ان کو اور آپ نے پہلا جملہ بڑا سخت بولا آپ نے کہا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ پریزگار ہوں زیادہ پریزگار وہ نہیں ہوتا جو پوری رات جا گئے اور رزانہ روزہ رکھے یہی مطلب رکھنا میں تم سے زیادہ پریزگار ہوں میں رات کو سوتا بھی ہوں بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں اور اٹھ کے نفل بھی پڑھ لیتا ہوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں اور میں نے شادی کی ہوئی ہے میری اتنی بیویاں ہیں نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت چھوڑ دی اس کا مر سے کوئی تعلق نہیں ہے اگرچہ صوفیاء کے ہاں شادی چھوڑنا اور عورتوں کے جنڈر سے بچنے والے کو بڑا بزرگ پیش کیا جاتا ہے یہ ایک لعدہ ٹاپیک ہے میں چل پڑا اس طرف تو اور باتیں بھی کھول جائیں گی ان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ڈانٹ دیا لہذا جو شخص پوری رات جا کے باز کرتا ہے اس کا نبی علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے باقی وہ جتنا مرضی کوئی اللہ کا ولی وہ نہیں ہے شیطان کا ہو سکتا ہے کسی اور کا ہو سکتا ہے اور ایک اور دیس بخاری مسلم میں عبداللہ بن عمر بن آس کے بارے میں آتا ہے ان کے باپ نے اپنی بہو سے عبداللہ بن عمر بن آس کی بیوی سے پوچھا عمر بن آس نے کہ میرے بیٹے کو کیسا پایا شادی کے بعد ان نے کہا جی آپ کا بیٹا تو بڑا نیک ہے دن کو روزہ رکھتا ہے رات کو نفلے پڑتا رہتا ہے یہ بسیکلی شکایت لگا رہے تھے کہ مجھے ٹائم نہیں دیتا نبی علیہ السلام سیدھے پہنچے نبی علیہ السلام کے پاس عزت عمر بن آس اور جا کے بتایا کہ یہ کر رہا ہے وہ آپ کا شکرد خاص آپ فرمائے بلا اس کو آپ فرمائے عبداللہ اگر پوری رات جاگو گے تو آنکھیں اندھی ہو جائیں گی تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حاق ہے تمہارے جسم کا بھی تم پہ حاق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حاق ہے تمہارے بچوں کا بھی تم پہ حاق ہے اس طرح نہ کرو یا فضائل اعمال فضائل صدقات اور ان کو تو چھوٹ نے پرانے سارے بزرگ شریک شیخ فرید الدین اتار نے تذکردالولیاء میں لکھا ہے کتنے بزرگوں کے بارے میں وہ نمک کا سرما لگایا کرتے تھے تاکہ رات کو جا کے عبادت کر سکیں حتیٰ کہ عادت پکی ہو گئی پکی ہو گئی وہ انہیں ہو گئے انہیں نمک کا سرما لہا گئے عادت پکی ہونی سی کہیں دین در پہنے ہی نمک پالو یہ وہ دین ہے جو آپ کو دین کے نام پہ دھوکہ دیا گیا اور اللہ کے فضل سے اس کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنی کافی ہے کہ یہ دین گوروں کے سامنے پیش کریں گے وہ مزاک اڑائیں گے اور جو دین بخاری مسلم میں آپ یہ گوروں کے سامنے پیش کریں گے وہ کہیں گے یہ دین فطرت کے اوپر ہے یہ فطرت ہے کہ پوری راہ جا کے عبادت کی جائے اور بھی بچوں کو ٹائم نہ دیا جائے شاہ کے وضو سے فجر پڑی جائے چالی سال تک اے چھوٹ ہے بسے وہ تو میڈیا کوئی نہیں سی نا پگڑا جاندہ اے چھوٹ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ویڈیو ابھی ابھی میرے سامنے نظر سے گزری جس میں انجینئر محمد علی مرزا یہ مرزا محمد علی جس نے اپنی جہالت پر روتے ہوئے اعتراض کیا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ روایت بالکل عدب و احترام کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہو نے ایشاہ کی نماز سے ایشاہ کی وضو سے چالیس سال تک فجر کی نماز پڑی ایک روایت دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت امام عاظم رحمت اللہ تعالی عنہو نے بھی ایشاہ کے وضو سے چالیس سال تک فجر کی نماز پڑی اب اس پر یہ اپنی جاہل تفسرہ کرتا ہے کہ یہ روایت کہاں سے ہے منگھڑت ہے اس کے بعد وہ دلیل دیتا ہے کہ حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ پوری رات عبادت کرنے سے تھوڑی سی عبادت کرو یہ کرنا کیا ہے اس نے صاف لفظ پر کہہ دیا کہ یہ ایسی پوری پوری رات عبادت کرنا یہ حرام ہے حالانکہ جس حدیث کو اس نے پیش کیا ہے اگر اس حدیث پر غور کیا جائے دیکھا جائے تو خود اسی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اور کس وقت اور کس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو منع فرمایا تھا سب سے پہلے ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی شخص کو پوری رات عبادت نوافل عبادت کرنے میں اگر یہ خوف ہو کہ ہم اگر نوافل عبادت پوری رات کریں گے تو اس سے فجر کی نماز ہماری چھوٹ جائے گی فرض تو اس وقت اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ پوری رات وہ عبادت میں گزارے اور فجر میں سو جائے بلکہ اس کے لیے یہ حکم ہے کہ رات میں سو جائے اور فجر کی نماز اٹھ کر کے پڑھے یہ مسئلہ ہے لیکن اگر کوئی شخص اس بات کو کامل یقین رکھتا ہو کہ ہم اگر پوری رات بھی عبادت کریں گے تو بھی ہم فجر کی نماز پڑھ لیں گے تو اس کے لیے پوری رات جاگنا اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنا اس کے لیے افضل اور بلکل عالی ہے یہ جاہل جو ہے اپنے عقل سے جو ہمیں احادیث کی تشریح کرتا ہے اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ انجینئر سے ہمیں حدیث نہیں سیکھنی جائے کسی عالم اور علماء اور محدثین سے ہمیں حدیث سیکھنی چاہیے اور جو ان لوگوں نے ہمارے لیے عوام اہل سنت کو بہکایا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام اہل سنت سب سے پہلے قرآن مجید کی طرف نظر کریں کہ کیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر و اسکار کی فضیلتیں بیان کی ہے یا نہیں کی ہے اور ذکر کرنے میں کیا کوئی وقت مقرر کیا ہے یا نہیں کیا ہے اگر قرآن میں ہمیں کوئی چیز مل جاتی ہے تو پھر ہم کو حدیث میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں قرآن میں اگر کوئی چیز ہمیں سراحتی طور پر نہیں ملتی ہے تب ہم حدیث مبارکہ کا روک کرتے ہیں اب اس کی جاہلانہ سوچ کی تردید خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف آیت نمبر دو سو پانچ میں خود ارشاد فرماتا ہے دیکھئے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کا صبح و شام ذکر کرو اپنے رب کا صبح اور شام یہاں پر کوئی قید نہیں ہے کہ صبح میں ایک گھنٹا کرو یا دو گھنٹا کرو یا شام میں گھنٹا کرو دو گھنٹا کرو نہیں اپنے رب کا صبح اور شام کیا کرو ذکر کرو اپنے دل میں آجزی اور خوف کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ زبان سے اور غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ اب ذرا دیکھئے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر یہ واضح کر دیا کہ اپنے رب کا ذکر صبح اور شام کرو اب ذرا بتاؤ کہ کیا نماز اگر ہم نوافل پڑھیں گے تو کیا اس میں اپنے رب کا ذکر نہیں ہوگا اور جب ذکر ہوگا تو یہ کہنا کہ یہ حرام ہے تو گویا کہ تم قرآن مجید کی آیت کا انکار کر رہے ہو کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ صبح ہو شام ذکر کرو تو تم اپنی عقل سے گھوڑے دوڑا کر لوگوں کو گمراہ نہ کرنا آؤ ایک اور آیت کریمہ سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ سورہ نساء آیت نمبر اکسو دو میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر ایک سود تین میں یہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَزَيْتُمُ السَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهَ قَيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا فَإِذَتْ مَا نَنْتُمْ فَأَقِيمُ السَّلَاةَ اِنَّ السَّلَاةَ كَانَتْ سورہ نساء آیت نمبر ایک سو تین میں اللہ فرماتا ہے کہ پس جب تم نماز پوری کر چکو تو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرو پہلو کے بل لیٹے ہوئے کیا کرو اللہ کا ذکر کرو اب ذرا بتائیے کہ اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ نماز مکمل کرنے کے بعد بھی بیٹھ کر کھڑے ہو کر لیٹ کر جس انداز میں چاہو تم اللہ کا کیا کرو ذکر کرو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی وقت اور کوئی قید مقرر نہیں فرمایا ہے ایک اور آیت کریمہ سورہ احضاب آیت نمبر 41 اور 42 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو بکسرت اللہ کا ذکر کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرو اس میں بھی صاف کوئی قید مراد نہیں ہے اور جب کوئی قید اور مراد نہ ہو تو اس میں کیا ہے ایک دم بالکل واضح طور پر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہمارے لئے صبح و شام کیا ہے جائز ہے سورہ انفال آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ مومن وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جائیں ان کے دل کیا ہے خوف زدہ ہو جائیں اور جب ان پر تلاوت کی جائے آیت کریمہ کی تو ان کا ایمان کیا ہے اور زیادہ ہو جائے اور ایمان سخت ہو جائے اور وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ پر کیا کرتے ہیں ہمیشہ بھروسہ رکھتے ہیں اب ان آیت کریمہ سے میں آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ اس لئے پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر چاہے نماز کے ذریعے ہو چاہے تلاوت قرآن کے ذریعے ہو چاہے ذکر و عذکار کے ذریعے ہو وہ تمام کے تمام کیا ہے اللہ رب العزت کے ذکر کو بالکل واضح طور پر اللہ کی قربت کا ایک ذریعہ بناتا ہے یہ تو قرآن مجید کی آیت کریمہ ہوئی آؤ امام بخاری نے صحیح بخاری جلد ایک صفحہ نمبر 91 میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات آدمی اس دن اللہ کے سائے میں ہوں گے سیون یعنی سات آدمی اس دن اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن اللہ کے سائے کے سوا کسی کا سایا نہ ہوگا نمبر ایک امام عادل یعنی وہ شخص جو اپنے رب کی عبادت میں سات آدمی اللہ کے سائے میں ہوں گے ایک امام عادل ایسا امام جو عدل کرنے والا ہو اور دوسرا وہ شخص جو اپنے رب کی عبادت میں جوان ہوا یعنی عبادت ہی کرتا رہا ہمیشہ عبادت میں رہا اور جوان ہوا اور وہ شخص جس کا دل مسجد میں معلق رہتا ہے اور وہ دو آدمی جو اللہ کی محبت میں ایک دوسرے سے ملے اور جدہ ہوں اور جس شخص کو کوئی با اختیار اور حسین عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں وہ بھی شخص ہے اور وہ شخص جو خفیہ طور پر دائیں ہانس سے صدقہ دے حتیٰ کہ بائیں ہانس کو بھی علم نہ ہو کہ اس نے کیا خرچ کیا ساتمہ آدمی وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے یہ اور بہت ساری احادیث ہیں ایک احادیث ہے جس کو کہ صحیح بخاری جلد دو صفحہ نمبر نو سو اڑتالیس میں ذکر کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے یہاں تو صاف طور پر ذکر الہی کرنے والے کو اللہ نے زندہ قرار دیا اور جو ذکر سے غافل رہتا ہے وہ مردہ ہے اسی لیے حضرت غوث آزم نے اپنی تمام زندگی کو زندہ رکھا اسی لیے ظاہری وسال کے بعد بھی ان کی عبادتیں کی وجہ سے آج بھی وہ زندہ ہیں اور ہماری امداد کرتے ہیں اور یہ کہنا کہ انہوں نے پوری رات عبادت کیا تو حرام ہے تو ذرا بتاؤ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا یہاں تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ذکر اللہ کہہ رہا ہے کہ ذکر کرو صبح و شاہ احادیث میں بھی اللہ فرماتا ہے احادیث میں بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سات آدمی کو اللہ تبارک و تعالی کہ اس دن سات آدمی کا سایہ ہوگا جس کو کوئی گرمی محسوس نہیں ہوگی اس کے بعد امام بخاری نے کہا کہ زندہ ہے وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے ذرا بتاؤ کہ نماز پڑھنا یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے قرآن پڑھنا یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے اور احادیث پاک مسلم شریف کی میں آپ کے سامنے پیش کروں مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے یہ کہ یہ روایت کتاب و صلات المسافرین میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکسرت وصال سے پہلے راتوں میں نوافل پیا پڑھا کرتے تھے اور حضرت عائشہ کی ایک اور حدیث ہے برماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بیٹھ کر قرات کرتے اور جب آپ روحو کرنے کا ارادہ کرتے تو اتنی ہی دیر کھڑے ہو جاتے جتنی دیر انسان چالیس آیت پڑھتا ہے اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ حضرت عبداللہ بن شفیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا حضرت عائشہ نے فرمایا تو روحو بھی کھڑے ہو کر کرتے اور جب بیٹھ کر کے رات کرتے تو روحو بھی بیٹھ کر کرتے تو مطلب اس حدیث میں تو امام مسلم نے ذکر کیا ہے اس حدیث کو تو اس میں تو ہے کہ رات میں دیر رات تک کھڑے ہو کر تو اب اگر کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر کے اگر عائشہ کی وضو کے بعد رات دیر تک کھڑے ہو کر نوافل پڑے اور اس کے بعد اسے یقین ہو کے کہ میں فجر بھی پڑھوں گا تو یہ کیا حرام ہے تم نے جو اس حدیث کی بنیاد پر حرمت کا قول لگایا ہے تم نے اس حدیث پر غور کیا کہ کن محدثین نے اسے حرام کہا ہے رات میں عبادت کرنا اور حرام اگر کہا ہے کسی محدثین نے تو صرف وجہ یہی ہے کہ حرام اس شخص کے لئے ہے جو رات میں تو نوافل کی کسرت کرتا ہو لیکن فجر کے وقت سو جاتا ہو تم سوتے ہوگے اس لئے تم تم لوگوں کو عبادت سے محروم کر رہے ہو تم تو خود گمراہ ہو اور لوگوں کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہو یا یہ روایت جو ہے بلکل سندوں کے ساتھ ثابت ہے اور ان کو کئی محدثین کرام نے ذکر کیا ہے لہٰذا اپنی اس جملے سے توبہ کرو ورنہ تم وہ دن دور نہیں کہ عوام اہل سنت تمہارے روافظ کو اور رفض کو اور قادیانیت کو پہچان جائے گی کیونکہ جو شخص عبادت سے روک رہا ہو کیا وہ بندہ صحیح ہو سکتا ہے آپ غور کریں مسلمانوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بندہ غلط ہے یا صحیح ہے آپ خود غور کریں کہ ایک طرف میں نے قرآن پیش کر دیا ایک طرف میں نے احادیث پیش کر دیا تو قرآن اور احادیث کے نظریے کو آپ اپنے دل میں سمالیں اور کسی مولوی جو اس قسم کی بکباس کر رہا ہو ایسے مولویوں سے پرہیز رہیں ورنہ وہ دن دور نہیں کہ اس مولویوں کی وجہ سے تم نے اگر اس کو اپنا مابا اور ملجا سمجھ لیا تو جس طرح وہ گمراہ ہے تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے مولا کریم ہم تمام کو رائے حق پر رہنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیہ وسلم